بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ابو الحسن قرقانی رحمت اللہ اور سلطان محمود غزنوی حضرت شیخ ابو الحسن قرقانی رحمت اللہ سلطان محمود غزنوی کے ہم اصد تھے ان کی شہرت چار دانگ عالم میں پھیلی تو سلطان محمود غزنوی کو ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا چنانچہ وہ خدم و حشم کے ساتھ غزنی سے قرآن پہنچا اور ایک قاسد کے ہاتھ شیخ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے غزنی سے یہاں آیا ہوں آپ خانقہ سے میرے خیمے تک قدم رنجہ فرمائیں اس کے ساتھ ہی سلطان نے قاسد کو ہدایت کی اگر شیخ یہاں آنے سے الکار کریں تو ان کو قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ کر سنا دینا قاسد نے شیخ کی قدمت میں حاضر ہو کر سلام کا پیغام دیا تو آپ نے فرمایا مجھے منظور رکھو اس نے آیت بھکورہ پڑھ ہی تو فرمایا ابھی میں عطیع اللہ میں ایسا مستقرق ہوں کہ عطیع الرسول کے معاملے میں نادم اور شرمسار ہوں پھر اُلِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ کی جانب کیوں کر متوجہ ہو سکتا ہوں قاسد نے واپس جا کر سلطان کو شیخ کا جواب سنایا تو اس پر رقت تاری ہو گئی اور وہ شیخ ابو الحسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواد کی کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ کے حالات و اقوال سنائیے شیخ نے فرمایا بایزید فرماتے تھے جس نے مجھے دیکھا بدبختی اس سے دور ہو گئی یعنی وہ کفر و شرک سے محفوظ ہو گیا سلطان محمود نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو لحب ابو جہل اور کتنے ہی دوسرے ملکنوں نے دیکھا لیکن یہ بدبخت کے بدبخت یعنی کافر ہی رہے کیا بایزید کا درجہ نعوذ باللہ حضور سے بھی بلند ہے یہ سن کر شیخ کا چہرہ غصے سے سرک ہو گیا اور آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا محمود حد ادب سے قدم باہر نہ رکھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی انہم اجمعین ہی نے دیکھا تھا ابو لحب ابو جہل اور دوسرے کفار نے فی الحقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں کیا تُو نے قرآن کریم میں یہ آیت نہیں پڑی وَتَرَوْهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اے رسول تو ان کو دیکھتا ہے جو تیری طرف نظر کرتے ہیں حالانکہ وہ تجھ کو نہیں دیکھتے سلطان شیخ کے ارشادات سے بہت متاثر ہوا اور اس نے ارتھی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے شیخ نے فرمایا چار باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو ایتی چیزوں سے پرہیز جن سے بنا کیا گیا ہو نماز باجمات سخاوت اور خدا کے بندوں پر شفقت سلطان نے کہا میرے لئے دعائے خیر کیجئے شیخ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ سب مومنین اور مومنات کو بخش دے سلطان نے ارتھی کہ میرے لئے خاص دعا فرمائیے شیخ نے فرمایا اللہ تجھ پر رحمت کرے اور تیری آقبت محمود ہو اور اس کے بعد سلطان محمود نے اشرفیوں کی ایک ٹھیلی شیخ کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یہ نظر قبول فرمائیے شیخ نے تاجب سے سلطان کی طرف دیکھا اور پھر اس کے سامنے جو کی ایک گھوٹی رکھ دی فرمایا کہ یہ تمہاری دعوت ہے اس کو تناول کرو سلطان نے بسم اللہ پڑھ کر جھو کی روٹی کھانا شروع کی لیکن پہلا نوالہ ہی حلق میں اٹک گیا شیخ نے فرمایا شاید نوالہ حلق میں اٹک گیا سلطان نے اتبات میں جواب دیا تو شیخ نے گھمبیر دہجے میں فرمایا تو یہ اشرفیوں کی تھیلی بھی میرے حلق میں اٹک جائے گی اس کو فوراں اٹھا لو یہ اشرفیاں بادشاہ کے خوراک ہیں فقید کے لیے جو کی روٹی ہی نعمت علماء ہے سلطان محمود نے عطی کہ حضرت سب نہیں تو ان میں کچھ اشرفیاں ہی قبول فرما لیں شیخ جلال میں آگئے اور فرمایا میں دنیا کو تراک بھی چکا ہوں میرے لیے یہ اشرفیاں حرام ہیں اس لیے اپنی بات پر اترار نہ کر یاد رکھ ان اشرفیوں پر نہ تیرا حق ہے نہ میرا ان کو قوم کی امانت سمجھو اگر یہ قوم کی مرضی کے بغیر تقسیم کرے گا تو قوم کے مال میں خیانت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا گناہ گار بھی ہوگا اگر تو ان اشرفیوں کو خیرات ہی کرنا چاہتا ہے تو تیرے ملک میں بہت سے مساکین ہیں جب تو سو جاتا ہے تو وہ اس بھی یہ جاگتے ہیں کہ ان کے پیٹ خالی ہیں اور تیرے ملک میں ایسے شریف اور سفید پوشت لوگ بھی موجود ہیں جو بظاہر آسودہ حال نظر آتے ہیں لیکن پسرت اور خودداری قائم رکھنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے جب قیامت کا دن آئے گا تو تیری قوم کے یہ لوگ تیرا گریبان پکڑ لیں گے کہ تُو غیر مستحق لوگوں میں مال باتا رہا اور ہم تیری نظروں سے اجھل رہے اس وقت تجھے ہر بات کا جواب دینا پڑے گا شیخ کی باتیں سن کر سلطان لرزہ براندم ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے سیلِ عشق روا ہو گیا پھر اس نے عرض کی کہ آپ مجھ سے کچھ قبول نہیں فرماتے تو مجھے ہی تبرر کو انعیت فرمائیے شیخ نے فوراں اپنا پیراہن اتار کر سلطان کو عطا فرمایا جب سلطان نے رخصت کی اجازت مانگی تو شیخ اس کی تازیم کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے سلطان کو شیخ کے رویے پر بڑی حیرت ہوئی اور اس نے عرض کی کہ حضرت جب میں آپ کے قدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے میری طرف اتفاعت فرمانہ بھی مناسب نہ سمجھا تھا لیکن آپ جو آپ اس طرح میری عزت افضائی کر رہے ہیں اس کا کیا سبب ہے شیخ نے فرمایا جب تم فقیر کے ہجرے میں داقل ہوئے تھے تو تمہارے دل و دماغ میں بادشاہت کی مو تھی اور تم اپنے شاہانہ جاہو جلال کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے اس لیے میں نے بادشاہ محمود کی پرواہ نہیں کی تھی اب تم جا رہے ہو تو تمہارا رنگ اور ہے اب تم ایک درویش اور منکتر مزاج انسان کی حیثیت سے رخصت ہو رہے ہو اس لیے میں نے اپنا فرض سمجھا ہے کہ تمہاری تانظیم کروں ایسے انسانوں کی تانظیم نہ کرنا مسلمانوں کا شیوہ نہیں بہا والا حکایات سوفیہ میرے محترم عزیزوں بے شک اللہ والوں کی شان ہی عجیب ہوتی ہے دنیاوی تماؤ لالچ ان سے کوچو دور رہتی ہے اور ایک مومن کی شان بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہ دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشم ہو کر زندگی گزارے اللہ کرے اس واقعے سے ہمیں بھی سبق حاصل ہو آمین سمہ آمین یارب العالمین